بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایکسل کے اندر اپوائیمنٹ ڈیٹ اگر آپ کو انٹر کرنی ہو تو آپ یہاں پر اپوائیمنٹ ڈیٹ کیسے انٹر کر سکتے ہیں اب مان لیجئے کہ آفیس کے اندر آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اپوائیمنٹ ڈیٹ کا ایک شیڈول بنانا ہے لیکن آپ کے پاس کچھ ہالیڈیز ڈیٹ گیون ہوں گی جس کو آپ نے اپنے اپوائیمنٹ ڈیٹ کے اندر منشن نہیں کرنا اس کا مطلب ہے کہ آپ ان ڈیٹ کو اپوائیمنٹ نہیں لے سکتے جیسے یہاں منشن ہے 8 ڈیسمبر 11 ڈیسمبر and 16 ڈیسمبر اس ڈیٹ کو آپ کی ہالیڈیز ہیں لیکن اپوائیمنٹ ڈیٹ ہمیں کیسے یاد رہے گا کہ کس ڈیٹ کو ہم نے اپوائیمنٹ دینا ہے اور کس ڈیٹ کو ہم نے اپوائیمنٹ نہیں دینا تو اس کیلئے ہمیں یہاں پر جو ایک فارمولا اپلائی کر رہا ہے weekday فارمولا اس weekday فارمولے کو سمجھنے کیلئے آپ نے ویڈیو کا انڈ تک لازمی دیکھنا ہے کہ اس weekday فارمولے سے ہم نے کیا کام کرنا ہے تو پہلے میں آپ کو یہاں پر سمجھائیتا ہوں کہ weekday فارمولا کام کیا کرتا ہے تو میں لگاتا ہوں equal اور weekday فارمولا اپلائی کرتا ہوں سیریل نمبر کے اندر میں یہاں پر اس ڈیٹ والے سیل کو سیلیک کر لیتا ہوں اور بریکٹ کلوز کر کے میں کرتا ہوں گا انٹر اب دیکھیں میرے پاس آنسر یہاں پر 2 آرہا ہے اب یہ 2 کیوں آرہا ہے اس کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھتے ہیں ویگڈے کے فارمولے کے اکارڈنگ کہ ہمارے پاس جو نمبرنگ ہوتی ہے جو ہمارے ویگڈے ہوتے ہیں اس کے ساپ سے ہوتی ہے یعنی کہ سنڈے جو ہوتا ہے وہ ایزا فرسٹ کاؤن کیا جاتا ہے منڈے آپ کا سیکنڈ کاؤن کیا جاتا ہے ٹوزڈے تھرڈ ویڈنسڈے فور تھزڈے فائف فرائیڈ سکس اینڈ سٹڈے آپ کا سیونڈ کاؤن کیا جاتا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ 4 دیسمبر کو اس نے ہمیں 2 آنسر کیوں دیا ہے تو 2 آنسر آپ یا تو ڈیٹ سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر فارمولا بھی اپلائے کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر میں آپ کو یہاں پر ڈیٹ ویریفائی کرواتا ہوں کہ 4 دیسمبر کو جو آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ آپ کا ہے منڈے آ رہا ہے تو اگر ہم یہاں پر ویریفائی کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 4 کو آپ کا کیا آ رہا ہے منڈے آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب اگر اس کو آپ کو یہاں پر آن ورڈز یعنی کہ آپ کو ورڈنگ میں لکھ رہا ہے تو آپ یہاں پر ایکوال لگا کے ٹیکسٹ رائٹ ڈاؤن کریں گے اس کے بعد ویلیو کے اندر آپ نے اس والے سیل کو سیلک کرنا ہے کاما لگانا ہے ڈبل کوٹیشن اوپن اور 3 ٹائم آپ کو ڈی پریس کرنا ہے کوٹیشن کلوز کریں گے بریکٹ کلوز اور انٹر تو دیکھیں یہاں پر آنسر کیا ہے آپ کے پاس منڈے آ گیا چلے اگر ہم یہاں پر 4th کی جگہ اگر ہم یہاں پر کر دیتے ہیں 5th تو 5th کے بعد جب آپ انٹر کریں گے تو دیکھیں 5th پر آپ کے پاس کیا رہا ہے ٹیوزڈے تو ٹیوزڈے کا نمبر کیا یہاں پر 3rd آپ کا یہاں بھی آپ پر دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک چارٹ بنا کے رکھا ہے کہ ٹیوزڈے آپ کا 3rd ہے اور جو فارمولہ لگا ہے اس پر بھی آپ کا آنسر 3 آ رہا ہے اب یہ فارمولہ سمجھنے کی ضرورت کیوں تھی اس کو ہم کیسے اپلائے کریں گے کہ آپ ڈیٹ کو کیسے انٹر کریں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پر ڈیٹ ڈیٹا ویلیڈیشن کو use کریں گے اب مان لیجیے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس میں کون کون سی ڈیٹ ہمیں انٹر کرنی ہے کہ جب ہم اپنے ویگ ڈے کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ فار ایزمپل سنڈے سنڈے کو اپوائیمنٹ نہیں بک ہو سکتا کیونکہ آفیس ٹائم آف ہوتا ہے اور اس کے لئے اگر ہم سٹڈے بھی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ سٹڈے کو بھی آف ہے تو آپ یہاں پر ان دونوں ویلیوز کو یاد رکھیں کہ سنڈے آپ کا ون ہے اور سٹڈے آپ کا سیوین ہے تو آپ ان ڈیز کو بھی اپوائیمنٹ بک نہیں کریں گے اس کے لئے منڈے ٹو فرائیڈے آپ اپوائیمنٹ بک کر سکتے ہیں اور جو آپ کو جس میں آپ کو ہولیڈیز ایڈ ہو گیا ہے اس میں بھی آپ نے کوئی اپوائیمنٹ نہیں لینا تو آپ کو کیا کرنا ہے تہلے میں کیا کرتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اب ڈیٹا ویلیڈیشن اپلائی کرنے کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ نے یہ پوری رینج کو سیلیک کر لینا ہے اس پوری رینج کو آپ نے سیلیک کیا ڈیٹا میں جانا ہے اور یہاں سے آپ ڈیٹا ویلیڈیشن پر کلک کریں گے اور یہاں الاو میں جا کر آپ چلے جائیں گے کسٹم میں کسٹم میں جائیں گے اب یہاں آپ کو جو ہے وہ فارمولا ٹائپ کرنا ہے فارمولا کیا ہے آپ نے لگانا ہے ایکوال اینڈ ٹائپ کرنا ہے کیونکہ یہاں دو کنڈیشن منائیں گی یعنی ایک سے زیادہ تو اس لئے ہم اینڈ یوز کر رہے ہیں اور یہاں آپ ٹائپ کر دیں گے ویگ ڈے اور بریکٹ اوپن اس کے بات آپ کو یہاں پر سب سے پہلے یہ والا سیل سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بات آپ نے یہاں پر بریکٹ کلوز کر دینا ہے اب آپ نے کہا اگر آپ کا یہ والا سیل برابر نہیں ہوتا تو نوٹ ایکوال کا سائن اس طریقے سے لگائیں گے کس کے برابر نہیں ہوتا ون کے تو ہم یہاں پر ون ٹائپ کر دیں گے کیونکہ ون آپ کا سنڈے آ رہا ہے تو میں نے یہاں ون لکھا کومہ لگا دیا اس کے بات دوبارہ آپ نے یہاں پر ویگ ڈے ٹائپ کیا بریکٹ اوپن کیا دوبارہ سے آپ نے اسی سیل کو سلیکٹ کر لیا اور اس کے بات بریکٹ کلوز کیا اور نوٹ ایکوال ٹو سیون کیونکہ یہ آپ کا سیون کے سٹڈے آ رہا ہے تو اس کو ہم نے یہاں پر سلیکٹ کر لیا اس کے بات ہم بریکٹ کلوز کر دیں گے اور اب یہاں پر ہم کریں گے اسی ایسی ڈیٹ ہے جس میں ہمارے پاس سٹڈے سنڈے آ رہا ہے اگر میں یہاں پر آپ کو صرف چیکنگ کے لیے دکھایتا ہوں کہ جیسے ہمارے پاس 9 دسمبر ہمارے پاس کیا ہے سٹڈے اور 10 دسمبر ہمارے پاس سنڈے اگر میں یہاں پر ایڈ کرتا ہوں 9 دسمبر اور 2023 جیسی میں انٹر کروں گا تو دیکھیں میرے پاس ایرر آ گیا اس سے آئیڈیا ہو گیا کہ اس ڈے کو آپ کے پاس یا تو سٹڈے یا سنڈے آپ کے پاس آ رہا ہے تو یہ آپ کو ایرر شو کرتا ہے جیسی آپ کینسل کرتے ہیں تو آپ کی ڈیٹ یہاں انٹر نہیں ہو پائے گی اب دیکھیں یہ تو ہم نے کر دیا اب اس کے بعد اگر ہم 10 دسمبر والی بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں 10 دسمبر کیا 2023 تو دیکھیں تب بھی ایرر آ رہا ہے اب اگر ہم یہاں پر کرتے ہیں 11 11 دسمبر 2023 تو دیکھیں اب دیکھیں یہ کام تو ہم نے کر لیا اب ہمیں جو ہے یہ والی ڈیٹس کو بھی اپنے اپوائیمنٹ بک نہیں کرنے کیونکہ یہ آپ کے ہالیڈیز میں ایڈ ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے تو دیکھیں ہمیں سب سے پہلے کرنا کیا ہوگا یہ جو آپ کے لسٹ بنی ہوئی ہے اس لسٹ کو ہم ایک نام دیں گے تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر فارمولا میں جانا ہے نیم مینیجر میں جانا ہے نیو پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ ایک نام دے دیں کوئی بھی ایک نام دے دیں جیسے میں نے نام دے دی یہاں پر ہالیڈیز ہالیڈیز دے دیا سیلیکشن آپ کے پاس یہی رہے گی میں نے پہلے سیلیکشن بنا کے رکھی ہوئے اور اس کو آپ کر دیں گے اوکے تو دیکھیں آپ کے پاس نیم مینیجر بن چکا ہالیڈیز کے نام سے اس کو آپ کینسل کر دیجئے اب آپ کو کرنا کیا ہے اسی ڈیٹا ویلیڈیشن کے اندر چلے جانا ہے تھوڑی سی چینجن کرنی ہے آپ نے دوبارہ سے اسی رینج کو سیلیک کر لینا ہے اور اب آپ چلے جائیں گے یہاں پر ڈیٹا میں ڈیٹا ویلیڈیشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اب جو آپ نے لاس میں کنڈیشن بنائی تھی آپ کو کرنا کیا آپ نے یہاں سے بریکٹ ہٹانے کومہ لگا دینا ہے کومہ لگانے کے بعد آپ نے دوبارہ سے یہاں پر اس والے سیل کو سیلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر نوٹ ایکوال ٹائپ کرنا ہے اب نوٹ ایکوال کس کے یعنی اب کون سی ڈیٹ آپ کو انٹر نہیں کروانی آپ نے اس رینج کو ایک نام دیا تھا ہولیڈیز تو وہ میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں ہولیڈیز اس کے بعد بریکٹ کلوز کر دوں گا اور اب میں کر دوں گا یہاں پر انٹر اکے کر دوں گا تو اکے کروں گا اب دیکھیں میرے پاس نہ تو سٹیڈے نہ ہی سنڈے کی ڈیٹ یہاں مینشن ہوگی اب کوئی بھی ڈیٹ آ جائے یعنی کہ وہ سولہ دسمبر ہی کیوں نہ ہو اکی دسمبر ہی کیوں نہ ہو اگر سٹیڈے سنڈے آ رہا ہے وہ ایڈ نہیں ہوگی اس کے لعاوہ جو گیون ڈیٹ آپ کو دی گئیں کہ اس ڈیٹ کو اپائیمنٹ نہیں بک ہوگا تو وہ بھی آپ نہیں ایڈ کر سکتے چلیں ہم یہاں پر انٹر کر کے دیکھتے ہیں میں نے یہاں پر ایٹ دسمبر ایڈ کر لیا اور 2023 تو دیکھیں میرے پاس ایرر آ گیا اس کے لعاوہ اگر ہم یہاں پر 11 دسمبر ایڈ کرتے ہیں اور 2023 تو دیکھیں نہ ہی 11 یہاں پر date ایڈ ہو رہی ہے اور اگر ہم 16 یہاں پر لکھتے ہیں 2023 تو دیکھیں 16 بھی یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ اب آپ یہاں پر اپنے appointment date کا schedule properly بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو excel میں office ور کے اندر کوئی task ملا ہو تو بس یہ conditions آپ کو یاد رکھنی ہے کہ آپ کے number of dates آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ Sunday کا date number 1 کیا ہے Monday کا number کیا ہے اور اس کے لعاوہ جو بھی conditions آپ کو extra دی دی جائے کہ یہ holidays ہیں تو اس کو آپ یہاں پر اس condition سے apply کر سکتے ہیں اس کے لعاوہ Saturday Sunday آپ کس طریقے سے appointment لگانا ہے جس formula سے میں بتا آپ اس formula کو apply کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کب آپ ویڈیو اچھے لگی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے مت بھولیئے گا ملتے نیکس ویڈیو میں شکریہ